دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ کھیلے جا رہے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں ہمیں ایک حیران کرنے والا واقعہ دیکھنے کو ملا یہاں دوستو دراصل پاری کے اٹھارویں اوور میں جب دینیش کارٹک اور روی اشفن میدان پر موجود تھے تب اس اوور کی تیسری گین پر دینیش کارٹک نے شاٹ کھیلا اور دو رن لینے کے لیے دوڑ پڑے جب اشفن دوسرا رن کمپلیٹ کر رہے تھے تب عبید میک کوئی کے ہاتھوں میں گیند آ گئی تھی اور اشفن کریس سے کافی باہر تھے اگر عبید میک کوئی گیند کو اس ٹمپس پر پھیک دیتے تو روی چنرن اشفن آسانی سے رن آؤٹ ہو جاتے لیکن میک کوئی ایسا نہیں کرتے بلکہ وہ گیند کو ہاتھوں میں پکڑ کر صرف کھڑے رہتے ہیں سبھی لوگ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد حیران نظر آ رہے تھے پویلین میں بیٹھے کپتان روحی چھرما تو میک کوئی کی اس حرکت پر مسکراتے ہوئے نظر آئے میدان پر یہ درشت دیکھنے لائے تھا دوستوں آپ کی رہے میں کیا کپتان روحی چھرما اس سیریز کو بھی جیت جائیں گے یا نہیں ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں